اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیتے کے سب خیالیت سے ہوں گے تو جی آج میں نے بنایا ہے مٹن کا پلاو ایکلی موب تو میرا تھا بریانی بنانے کو لیکن میں کیا کروں بھئی میرے ہزبینڈ کو تو بریانی ایک بینہ آن بھی باتی وہ کہتے ہیں تم اتنی املی اندر ڈال دیتی تو کھٹی ہو جاتی ہے تو میں نے بنایا ہے پلاو تو مجھے سارے کومنٹس کر کے بتاؤ کہ میرے پلاو کی شکل کیسی ہے تو جس چیز کا بھی دلکار ہے نا پلاو کھانے کا وہ کائنڈلی اپنا بنا کے کھا لے کیونکہ انویٹیشن تو میں بیٹھ نہیں سکتی بھائی سب کو دیکھیں مزیگا اس کے ساتھ میں بناوں گی رائتہ اور مزیل لے لے کے ایک تو پتہ نہیں کیا کیا سیاپ آہ گیا بار 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 وہ اس کے دھومے سے بار 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 سٹاپ ویڈیو ہو رہی ہے کیا مسئل ہے کیا مسئل ہے یہ دیکھیں مزی سا رائتہ کے ساتھ کھائیں گے اور ہم مزی کریں گے شیمبا شیمبا تو کیا تو مٹن پلاو کھانے آیا ہے تو اس کی سمیل سے آگے بتا نا تو یہ کیا لینے آیا ہے کیا لینے آیا ہے کیا لینے آیا ہے میں جیسے پکڑ لیتی ہوں جب ان کو گوسہ کرنا ہوں ایسے کہا کہ میں پکڑ لیتی ہوں بھی میں ان سے دیروں دیر باتیں کرتی ہوں ہاں سمبا بتا نا بتا کیا مسئل ہے تیرے ساتھ ہے کیا لینے آیا ہے در تو تجھے چاولوں کے اچھا تلو سے تو بھی آ گیا تو بھی آ گیا ہے دیکھنا سمبا کیا لینے آیا ہے در بتا کیا لینے آیا ہے در تجھے چاولوں کے خوشبو لے ہے یہ در مٹن کی سمیل آگی تجھے اور بھئی ہماری بلیاں بھئی موڈرن بلیاں ہماری بلیاں کچھا گوشت نہیں کھاتی پکڑ وہ گوشت کھاتی ہیں ہاں نا جی پکڑ وہ گوشت کھاتی ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیا ہے ہاں جی تو آپ کو پتہ ہے میں اس ٹائم کیا کھا رہی ہوں پاکستانیوں کی موس فیوریٹی ہے بھونے ہوئے دانیں تو بھئی کہاں سے ملے یہ سوڈیا میں جدہ سے کہاں سے مل سکتے ہیں بھئی میں چاول لیا ہے فرینک پان میں بھون لیا ہے تو وہ بن کے ٹائم کی طرح سے اور میں ایک چیزہ آہ لٹنی کلنے لگیا آہ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت ہے ویلکم ٹو مینو بلوک جی تو صبح ہو چکی آپ کو اندرہ نظر آ رہا ہوگا آج ہم ارلی مورننگ اٹھے ہیں تقریباً اٹھے ہیں چار بچے صبح کے تو بل بک لگی ہوئی کال میں کھانا نہیں تھا کھانا نہیں تھا مطلب میری عادت ہے کہ اگر مجھے نیند آئی ہوئی کھانا نہیں کھانا کھانا نہیں تھا میں نے کھایا اٹھتے ہیں مجھے بک لگی ہوئی تھی مطلب پڑا ہوئی میں نے کھایا کیونکہ مجھے بڑا مزا آتا ہے چاول رات کے پڑھے ہوں تو انہیں صبح صبح گرم کر کے کھانے گھر ساتھ میں آجتا ہوں میں نے کھا لیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ ازان ہو چکی ہے مطلب صفحہ پانچ ہو چکی یعنی تو آگے میں نماز نماز پڑھنے کے بعد ملتے ہیں یہ میری کیا کھا رہی ہے ابھی صفحہ ہونی باقی ہے کیونکہ ابھی ابھی اٹھے ہیں تو یہ چچو کا کھلا رہا ہے ایک تو پتہ نہیں میں بولتی ہوں کہ چچو کیا لینا دیں یہ چیر کیا لکھنے کیوں کہ بار بار بولا ہے پراسٹک کی چیر بھی بیٹھنا پراسٹک کی چیر خیال ہو کھڑا ہوتا تھا وہ ایسے کر کے خڑا ہوتا تھا تو گرنے کا حاضر ہوتا تھا پھر ہم نے یہ لکھ دی اندر اس کے سارے خلو نے آپ کو پتہ ہوا پڑے ہوتے تھے تھے جب ہوں پڑا ہوتا تھا اندر پڑا ہوتا تھا لالا یہ پڑا ہوا تھا وہ لوپوں کا ساتھ وولا موپلا ہے نا جو نیا تو اس کا ڈبا تو اس نے اندر سے لالا کہ اس میں رکھیں بریف کیس بھی اندر سے لیا ہے میں کہتی ہوں کہ میں کروں تو کروں کیا ہاں کھلا رہی نہیں ختم ہوتے سچی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے ارحان آیا نا لائف میں مطلب تباہی ہوگی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ لائن کیسے لگائی ہوئی جاگ کے اندر یہ تھوڑی سی بوتل کرائی ہوئی ہے اس کو مکس کرتا ہے کیا کروں میں مجھے زمین نہیں آتی اور یہ دیکھیں میڈ میں میں پہلے نماز پڑھ لوں میں یہ سارا کچھ کلیر کروں گے کیونکہ نماز پہلے ضرور یہ بائے 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 میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے پریئر وہ میں پہلے وہ ارحان کے رومے پڑھتی تھی میں نے وہاں سے وہ ادھا چوچو کا وہ ریک وغیرہ رکھ دیا ہے میں نے ادھا سے وہ ٹرانسفر کر لیا ادھر کورنر بناؤں گی اس کو میں نے اپنے 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 ہو تمام دائنگ لگانا ہے دوست کے پر بیٹھ کے در نیچے کھانا کھانا کرنے جو چونکہ علماری وہ ایک اور شفٹ کر لی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی سو ادھر جی آپ میں نماز پڑھ لوں اچھا جی تو پورا دن گزر چکا ہے دیکھنا اس ٹائم بجے ہو راکھ کے یہاں پہ نو سو پورا دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی مطلب میں نے سوچا تب رہوں گے لیکن ایکشلی نہیں مطلب ایک میں نے ٹوپنگ دیکھا سو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں بات کہوں کہ نہ مطلب میں دوسرے بھی ویڈیو بناوں تو ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں لاہور میں اس ٹائم سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا ہوئے سب کوئی پتا ہو گائے تھیں کہ اس کے بارے میں پنجاب کالیج میں سانیا ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی کا ریپ ہوئے سٹوڈنٹس خود بول رہے ہیں کہ ریپ ہوئے بھائیں سارے ان کے پاس ثبوت ہیں لیکن جو جو جس نے ویڈیو بنائی تھی اس لڑکی کی تو انہوں نے موبائل لے کے وہ سارا کوئی ڈیل کر دیا ہے پلس سب سے بات مطلب مین یہ مزے کی ہے کہ مطلب کیا کر رہے ہیں وہ مطلب ڈاما ڈول کر رہے ہیں مطلب جو جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں اس سے تو کمپلیٹلی شک ہو جاتا ہے کہ ڈیارلائن پنجاب کالیج کے جو آثارٹی ہے وہ بکلی جوڑ پول دیا ہے پہلی بات تو انہوں نے بولا کہ بھائی جو بچے نام بتا رہے ہیں اس ٹوڈنٹ کا وہ تو ادھر ہے ہی نہیں مطلب وہ ریجسٹر ہی نہیں ہوئی وہ کبھی ہمارے ادھر آئی نہیں ہے اسلام کے بچے یہاں پہ سٹڈی نہیں کرتی اچھا پہلا جو سیکنڈ وان جو جو انہوں نے بولا انہوں نے وہ اس کے وہ جو تھی وہ بچے کے مطلب ایک پاپا بنا دیا اور ایک چاچو بنا دیا ان کو ماسک لگا کے ویڈیو اپرو کی پولیس نے تھے کیا پنجاب پولیس نے مجھے اس لیڈی انسپیکٹر کا نام نہیں پتا تو اس کو تو میں بڑا اچھا سمجھتی تھی کیونکہ وہ سودیاں بھی ادھر آئی تھی سودیاں بھالوں نے اس کی مطلب اچھا ہی تو اس کو ادھر بلوایا تھا لیکن اس نے کیا کیا شاید اس کو اوپر سے پریشور ہوگا اس نے ایسے کیا ہے مجھے نہیں سمجھے اچھا جی ویڈیو اس طرح بنی ہے کہ چاچو اور اس کے پاپا کہہ رہے ہیں لڑکی کے بھائی یہ بچے جو ہیں نا وہ ہماری بچی کو بدنام کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ کالیج میں اس کی طبیعت حراب ہوئی تھی اور وہ ابھی آئی سی یو میں ہے اہلو جی مطلب what is this کالیج کہہ رہا ہے کہ اس نام کی بچی ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے مطلب پہلے ان سے یہ جھوٹ نکل گیا نا موسیباد میں انہوں نے بولا چلو جی مطلب زیادہ ہنگام ہم ایسے کر کے مطلب جیسے بھی انہوں نے پریشرائزن کو کی ہے اس لڑکی کے گھر والوں کو تو انہوں نے آکے بولا یا پتہ نہیں وہ نکل ہی ہیں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کیونکہ اگر ایف آئی ایر ان کے طرف سے ابھی تک ریجسٹر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ پریشر میں ہیں ٹھیک ہے تو تو یہ تو جھوٹ کمپلیٹلی جھوٹ ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے ہماری بچی آئی سی او میں وہ کالیج میں ہوئی تھی تو کالیج والے بوڑے ہیں مطلب وہ ریجسٹرڈی نہیں تھی جی یہ تو پکا پکا جھوٹ ہو گیا پھر وہ بوڑے ہیں کہ بیسمرٹ میں کیمبراز ہی نہیں لگے ہوئے بچے کہہ رہے ہیں کہ کیمبراز ہیں ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مطلب آپ لوگ ایک گھاڑ کو مطلب کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہو صرف کالیج کی ر دیکھ رہے کہ آج ایک بچی کے ساتھ ہوئے کال بلکہ آپ سٹینڈ کرتے آپ اس کو گارڈ کو پکڑواتے پہلے تو پولیس نے بولا بھئی ہم نے پکڑ لیا اور بعد میں پولیس کہتی ہے کون سا گارڈ ہوئی کچھ بھی نہیں پکڑا مطلب جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے اور مین چیز یہ کہ سٹوڈینٹس مطلب فرس یر کے سیکنڈ یر کے مطلب وہ احتجاج کر رہے تھے تو بچوں پہ انہوں نے لاتھی چارج کی ہے ان کو مارا بھی ہے سر بھی بھٹ کافی مطلب زخمی ہوئے ہیں سٹوڈینٹس ہتاکہ جیل تک انہیں لے گئے اور بچیوں کو تو کلاسیس میں وہ بند کر دیا ہوا تھا کافی زیادہ کو تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ادھر سے نکال دیں گے یہ کریں گے مطلب ٹوٹلی پریشرائز کیا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے سریسلی مطلب اگر وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے یا آپ کی ریالیٹی کی کسی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں دین بھی آپ مطلب پنجاب کالیج کی وہ ریپٹیشن کو بچاتے ہیں کچھ سمجھو کچھ سمجھو مطلب واتیس دیس مطلب فرسٹ ہیر کے بچے ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں تو اپنے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سارے بچے نہیں اتنے سارے بچوں نے جھوٹ بولنا تھا پہلی بات تو اتنے سارے بچوں نے آ کے بول دینا تھا بھئی لڑکی کیا میں چیخیں سنائی دیں ایسے ہوا ویسے ہوا حتیٰ کہ سٹیچر تک انہوں نے دیکھا اس بچے کو لیکن کوئی ماننے کو دیار ہی نہیں ہے ایک ایک ویڈیو ہوا رہی ہے کبھی کسی کیا رہی ہے کبھی کسی کیا رہی ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور ابھی ابھی میں فرا اقرار کا انٹریو دیکھ رہی تو انہوں نے بولا بھئی مجھے تو آفر تک آ چکی ہے پیسوں کی کہ مطلب آپ ہمارے ہاتھ میں بولیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اس سے تو ثابت ہوتا انہوں نے میسیز بھی دکھا دیئے مطلب آپ پیسے سے کچھ بھی خرید سکتے ہو کچھ بھی ایسے تھوڑی ہوتا ہے مطلب آپ کے لیے لڑکی کی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس بچاری بچے کی فیملی مطلب پریشرائز میں ہے انہوں نے بولا گیا ہوگا بچے کی عزت ہے تو کیا کیا ہوگا آگے عزت حراب ہوگی پھر تو وہ چھپ کر گیا ہیں صرف ہمارے کنٹری میں پاکستان میں اور مطلب انڈیا یہ لوگ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ صرف پیسے والے کا ساتھ دیتے ہیں پولیس پیشلی اور گرمنٹ چھٹوں لوگوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا ایک سیمپل آپ لے لیں آئیم لیونین سودیا سودیا میں ایک دفعہ ریپ کیا تھا کس کنٹری کے لوگوں نے کیا تھا وہ میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گی وہ تین لڑکے تھے یا دو لڑکے تھے ان کو سرے عام پھانسی دے گئی تھے اس کے بعد مطلب کسی نیا دن تک ایسے نہیں کیا اتنی سیفٹی اتنے قوانین ادھر ہیں قوانین ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں نا ادھر قوانین ہی نہیں ہیں کوئی گولی مار رہا ہے کوئی ریپ کر رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے نہیں گورمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ابھی گورمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ان کی کانفرنس بیٹھے ہوئے تو وہ کیا کریں گے وہ یہ بول دیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو جو سٹوڈنٹس آپ یہ سوچو کہ جن سٹوڈنٹس نے لائیو یہ دیکھا ہے انہیں ان لڑکی کی چیزیں سنائے دیں سٹیجر میں لے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا دل کرے گا ٹرسٹ کرنے کا آپ پہ کبھی بھی نہیں لیکن بہرحال جیسے آپ کا کرنے آپ کرو ہم لوگ کون ہوتے ہیں نہ تو ہم کوئی ادھر پاور میں ہیں گورمنٹ میں لیکن ہمارا حق تا بولنا ہم نے بول دیا بہت غلطی چیز ہے بہت زیادہ غلطی چیز ہے کہ مطلب آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مائنڈ ابھی کیسے سیٹ کر رہے ہیں مطلب ان کا مائنڈ جو سیٹ ہو چکے نا کہ مطلب ایسے ہمارے کالیج میں ہوگا آپ کی کیا رسپیکٹ رہے جائے کہ مطلب آپ کی کون سا سٹوڈنٹ آپ کی رسپیکٹ کرے گا i don't think so کوئی بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا کوئی بھی اور ٹرسٹ بھی نہیں کرے گا کوئی بھی کیونکہ بہت سارے پیرنٹس اپنے سٹوڈنٹس کو وہاں سے چھوڑوا لیں گے آپ لوگ نام بنا لو نام ٹھیک ہے نا اسے دین جاتی ہیں تو جائیں جو ہوتا ہے ہو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا آپ لوگوں کو تو اللہ ہی ہے سچھی میں اللہ ہی ہے بس اور تو ہم کسی کو بھی کچھ نہیں بول سکتے کسی کو بھی جب کورمنٹ ہی اوپر ایسی ہے تو نیچے تو ایسے کام ہوں گے اللہ یہ ایسے لوگوں سے محفوظ کرے اللہ اس پچی کو انصاف دے ہم سب دعا کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کا آپ لوگ ساتھ دیں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سپورٹ کرے ہیں ان کو ٹھیک ہے ویڈیوز ان کے اگینسٹ بنائیں تاکہ پنجاب کالیج کی مطلب جو اتھارٹی میں ہے وہ انہیں سزا دلوائیں جن کو دلوائیں یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے نام کے لیے مطلب کر دیا کہ بھئی ہم تو بڑے معصوم ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ایسا ہوا کیمبراز نیدر لگے ہوئے اس دن کی ویڈیوز نہیں ہیں what is this اتنا بڑا کالیج ہے آپ کا ایسی نہیں ہوتا آپ لوگ سمجھتے ہو سب کو برحال آج کا میرا اتنا ہی ٹاپک تھا میں نے بول دیا جو مجھے بولنا تو جو مجھے لگا کہ بولنا بولنا چایے